لیکن اللہ نے خواب دکھایا وحی نہیں کی کیونکہ اس عاشق کے عشق کا امتحان لینا تھا کہ یہ کوئی دوسرا راستہ نکالتا ہے کہ نہیں ہمارے طرح کہ یہ نبی نے خواب میں کہا ہے خواب سچا جھٹا بھی ہو سکتا ہے ہم گناہ گا رہے ہیں ہمیں کہاں سچا خواب آئے گا لہذا داڑی بڑی باز میں کریں گے نہیں بھائی یہ داڑی کا گناہ تو ویسے اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ تو ہر وقت ہی ساز لگاوا ہے ایک اللہ والے فرماتے ہیں آپ نماز پڑھیں تو ساز لگاوا ہے روزہ رکھا تو ساز لگاوا ہے زکاہ دیر تو ساز لگا ہے حج کے نعرے لگا رہے لبائک اللہمہ لبائک تو ساز لگاوا ہے یہ داڑی بڑھانے کا گناہ کبیرہ تو ہر حال میں ساتھ ہے سجدے میں پڑھے ہیں ذکر و اذکار کرے ہیں ہر وقت ساتھ ہے تحجد میں کڑھے ہیں ہر وقت ساتھ ہے دوسرے گناہ کبیرہ تو آپ نے کیے تو ایک طرف خدا نہ خاص اور چوری کی لیمٹیڈ زنا کیا لیمٹیڈ ٹائمن ختم لیکن یہاں پر یہاں اس کی ٹائمن ختم ہی نہیں ہوتی ہر وقت آپ کے ساتھ لگاوا ہے اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں تمہیں کیا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جا کے تم سلام کرتے ہو اور رسول اللہ تمہیں جواب نہ دیتے ہو مو پھیر لیتے ہو کیونکہ زندگی میں نبی نے کیا جب داڑی منڈا ان کے سامنے آئے دو داڑی منڈے ایران کے ایران کے قاسی آپ کے سامنے آئے تو انہوں نے سلام کیا آپ نے مو پھیر لیا وہ ادھر آکے سلام کیا آپ نے ادھر مو کر لیا تو آپ نے نگواری سے فرمایا یہ شکلیں جو تم نے منع رکھیے داڑی منڈا رکھیے تمہیں کس نے کہا یہ داڑی منڈا انہوں نے کیا کہا کہا ہمارے رب نے حکم دیا ہے کیونکہ ایران کے لوگ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ ہم داڑیاں مڑھائیں موچے بڑھائیں موچے بڑی بڑی رکھی داڑی مڑھائیں بھی ہیں اور آپ نے فوراں کاؤنٹر میں فرمایا لیکن میرا رب مجھے حکم یہ دیتا ہے کہ میں داڑیوں کو بڑھاؤں موچوں کو کٹواؤں یہ صحیح حدیث ہے تو وہ تو غیر مسلم تھے مشرک تھے ان کے چیرے کو دیکھ کر نبی ناگواری کی اور مسلمان جو اپنے آپ کو ماننے والے وہ اگر داڑی مڑھا کے رسولہ کے دروار پہ جاتے ہوں گے تو کیا خیال ہے کہ وہ سلام کا جواب دیرتے ہوں گے